اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو اور ہمیں ابھی ایسے ہی رکھیں آمین سمع آمین اچھا جی آج میں آپ لوگوں کو ٹروزن پراتھوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس طریقے سے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں پراتھوں کے لیے ہم لیں گے دو کپ میدہ تک اب سیمولی نا یعنی سوجی ان سے تھوڑا کم نمک اور یہ خوشب پاورڈر ہے یہ ہے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب ان سب کو ہم چھان لیں گے پھر آکے بتاتے ہوں کی کیا کرنا ہے یہ تقریبا یہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے ہاف ٹی سپون سمجھ لیں دو چھٹکی سمجھ لیں میٹھا سوڑا یہ ہے ہاف ٹی سپون یہ اس کیا ہے ہم نے اور یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے چینی لیے تو ہم یہ ساری اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ حل ہو جائے اور اس میں نیم کرم پانی ڈال دیں گے ایک چھتہ ہی تک نیم کرم پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چینی کو ڈیزولف کر لیں گے اس کے اندر اچھا جی یہ جو آٹا تھا آٹا سوچی نمار اور میٹھا سوڑا ٹھیک ہے ان سب کو مکس کیا اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ 1 فورت کا گھی گھی لیجئے گا تیل لیں مکھن بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ اچھا سا مکس کر لیں اور اس میں یہ خمیر والا آٹا بھی ڈال دیں خمیر والا پانی ڈال دیں اس کو تھوڑا سا ہم نرم ہی رکھیں گے ہماری پاراتھی کی ڈو ریسٹ کر رہی ہے تھوڑی تر اس کو ریسٹ کرنے کے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم ایک پیسٹ تیار کریں گے یہ ہے ون چوتھائی کا گھیلی ہے اور اور تین ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے آٹا اور میدہ اب اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اس پر دیں یہ کھا ہمارے دور سے تک رہے ہیں اس کو اس پر دار دیں کریں اب کیا کرنا ہے اب اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں ہم نے اس میں سے تقریباً 10 پراتھے ہم بنا رہے ہیں اب اس کو جیسے ہم لوگ پیڑے بناتے ہیں اسے پیڑے بنا کے ہم نے یہ پیڑے تیار کر دیئے ہیں اب ان کو ڈھک کے رکھنے ہیں اور پھر بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو ہم نے گھی کا اور میتے کا جو پیس پنایتا ہوں گا اب ہم اس کو تین قصوں میں کھا دیں اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں ان تینوں کو ایسے کر کے رکھیں ٹھیک ہے اب ان کو آپ اس میں تھوڑی فنی خرابیوں کی وجہ سے اور آپ تو ٹوٹ گیا تھا اچھا جی میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ایک پیڑا لیا اس کو ہم نے رمبہ رمبہ بے لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ پیسٹ لیا اور اس پہ لگا دیا اسے ہی سے لگتی تب ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد اور ہم اس کو ہم نے اچھوٹا��یں اچھے تو اگر یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے تو سب اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے رول کر لیا ٹھیک ہے رول کرنے کے بعد ہم نے یہ اپنا ناسا پیڑا میک تیار کر لیا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے میں یہ سارے پیڑے تیار کر کے پھر آپ رہوں گا ہمارے سارے دس پیڑے تیار ہو گئے اب بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور دیکھیں ایک یہ بہتر پیپر لیا اس کے اوپر ہم نے یہ تھوڑا سا ہو گیا اور یہ لگا لیا آپ لوگ پلاسٹک شیٹ لے سکتے ہیں زیادہ تر پلاسٹک شیٹ میں ہی ہوتا ہے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور کٹے کٹائی جاتے ہیں بس یہ تھوڑا سا تیل لگا لیا ٹھیک ہے ایک پیڑا لیا اس کو تھوڑا سا لگایا اس کو ہم نے آپ اس کو ہاتھوں سے بھی بڑھا سکتے ہیں جس چیز سے بھی آپ کو آسانی لگا لیا تھوڑا سا ہاتھوں سے بڑھا لیا تھوڑا سا رول کن سے بڑھا لیا یہ ہم نے رکھ لیا تھوڑا اس کے پپٹھے لے ہمارے سارے پراتھے تیار ہو گئے آخر میں دو پراتھوں کے لیے ہمارے پاس بٹر پیپر ختم ہو گئے تھے تو ہم نے یہ دودھ والی تھیلیاں تھی میرے پاس میں نے اس میں دکھ لیا تھوڑا ٹھیک ہے اب اس کو میں فریز کر دوں پھر آپ کو جب یہ فریز ہو جائیں گے تو پھر میں تکھاؤں گی فریز کرنے کے بعد آپ اس کو ایک مہینے تک بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ پناہ کے رکھ لیں خراب نہیں ہوتے ایک مہینے تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو صحیح میں ان کو فریز کرنے کے بعد پھر میں لکھیں ہمارے فریز ہو گئے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی زپ لوگ بیگ میں رکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے کسم پانی ہو جائے نہ رہے فریز کریں یہ کافلر سے تک آپ کے چل جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اسے قرائے کریں گے یہ دیکھیں اس پراتھے کھو ہمیں اسی وقت ہی آرکے چولے تو بہت ہلٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تیز آنچ پہ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا پراتھا ریڈیو یہ اچھا سا پراتھا پراتھا اور اس پر بلکل بھی آپ کو گھین گانے کی ضرورت یہ دیکھیں یہ ہمارے یمیں فروزن پراتھے بلکل ڈیڈی ہیں اور بہت سوفٹ ہیں کھانے میں اور یہ ٹوپنے میں یہ بہت نارم اور بہت مزیدار پراتھے ہیں اور ان میں آپ کو واقعی میں گھی لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں بغیر گھی کے ہی بڑے اچھے سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سوفٹ بھی ہیں کہ آپ اس کے رول بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں انشاءاللہ اگلی فیشک کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی